نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صندری ویسری لی امری وحلل اقدا تم من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیرا من آخلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علما اللہ حمینی اصالکا علما نافیا رزقا طیبا وعملا متکبلا آمین سم آمین باب کتاب نمازوں کے اوقات کا بیان باب نمبر تیرہ جس شخص نے غروب سے پہلے اثر کی ایک رکعت پالی حدیث نمبر تری فورٹی فور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی غروب آفتاب سے پہلے اثر کی ایک رکعت پالے تو اسے چاہیے کہ اپنی نماز پوری کر لے اور جو کوئی تلوے آفتاب سے پہلے فجر کی ایک رکعت پالے تو اسے بھی چاہیے کہ اپنی نماز پوری کر لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں اثر اور فجر کی نماز کے حوالے سے اس کا تذکرہ اور اس کے پورے ہو جانے کے حوالے سے ایک حقیقت جو خیب وہ بتائی جا رہی ہے اور یہ حقیقت کیا وضع کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے یعنی سورج کا پہلا کنارہ جب غروب ہوتا ہے تو آپ کو بتا ہے کہ وہ کونسا وقت ہے وہ مغرب کی آزان کا مغرب کی نماز کا وقت ہے مغرب کی نماز کا اول اور اثر کی نماز کا آخری وقت ہے سورج کے تلو ہونے سے پہلے تک اثر کی نماز کا وقت رہتا ہے وہ اس وقت میں اس کی فضیلت اور اس کا عجر بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے اور عدیس میں بہت زیادہ تاقید ہے کہ اس وقت تک تاخیر نہیں کرنی جائے لیکن اگر ازر کی وجہ سے کسی مجبوری کی وجہ سے اس وقت تک تاخیر ہو گئی تو اثر کی نماز بہر کیف عدا ضرور ہو جاتا بہرحار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے کسی نے پوری اثر کی نماز نہیں صرف اثر کی ایک رکت بھی پالی اور اسی طرح ادھر سورج کے تلو ہونے سے پہلے کسی نے ایک رکت بھی پالی تو اس کی نماز عدا ہو جائے گی آپ کا پتہ ہے کہ فجر کی دو سنتیں اور دو فرض ہیں اور اسی طرح اثر کی بھی چار فرائز ہیں تو ان چار فرائز میں سے ایک رکت اگر سورج کے غروب ہونے سے پہلے پالی گئی اور ان چار رکتوں میں سے ایک رکت فجر کی اگر تلو ہونے سے پہلے پالی گئی تو حدیث کے اس حدیث کے خوالے سے اس کی نماز عدا ہو جائے گی اس کو نماز اس پہلی رکت کے بعد باقی کی نماز پوری کر لینی ہے اس کو اس کے بعد قضا نماز عدا نہیں کرنی ہوگی اور اس کی فرضیت بھی عدا ہو جائے گی یعنی نماز قضا نہیں ہوگی قضا عدا کرنی بھی ضروری نہیں نماز قضا بھی نہیں ہوگی اور فرض نماز کے وقت میں فرض نماز کی عدایگی کی قبولیت بھی ہو جائے گی کیا سمجھا رہا ہے اکراحہ فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں ہے کتنی نرمی ہے کتنی سہولت ہے کتنی آسانی ہے اور گویا یہاں سے اثر کا ٹوٹل ٹائم پیریٹ جو ہے وہ بھی پتا چل رہا ہے اور یہ حقیقت بھی واضح طور پر پتا چل رہی ہے کہ ایک نماز کا وقت ختم ہوتا ہے تو دوسری نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے گویا سارا ہی دن مکروح اوقات کے علاوہ باقی سارا ہی دن کسی نہ کسی نماز کا وقت فرض نماز یا نفر نماز کا وقت ضرور رہتا ہے گویا سارا دن ایک نماز کے وقت کے ختم سے اگلے نماز کے وقت کا آغاز ہو جاتا ہے اس کی آرام میں کچھ فرق لیکن اس سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک رکت پالے تو ایک رکت پالے سے مراد کیا ہے اکثریت کے نزدیک جو رکت پائی جانے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اکثریت کے نزدیک اس رکت کے تمام ارقان یعنی قیام رکو سجود سب کے سب اگر مل جائیں تو اس کا مطلب کیا ہے ایک رکت کا پانا لیکن مزید نرمی اور لچک دینے والے کچھ لوگوں کے نزدیک کچھ آئیمہ کے نزدیک رائے یہ بھی ہے کہ اگر ایک رکت کو امام کے رکو سے پہلے پہلے پالیا جائے تو اس کو بھی رکت کا پانا تصور کیا جاتا ہے بہر کیف اکثریت کی رائے جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سجدے کی حالت تک ایک پوری رکت ادا کر لے تو وہ یہ تصور کرے کہ اس کی فرضیت ادا ہو جائے گی اور اس کو باقی رکت نماز جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے اور قضاء ادا کرنی واجب نہیں ہے امام مالک امام شافری اور امام احمد کی رائے تو یہ ہے کہ اثر اور فجر دونوں کی نماز اگر ایک ایک رکت ادا ہو جائے تلو اور قروب سے پہلے تو ادا ہو جائے گی لیکن امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ اثر کی نماز تو ہو جائے گی لیکن فرض فجر کی نماز ادا نہیں ہوگی امام ابو حنیفہ کی رائے باقی تینوں آئمہ سے یہاں پہ مختلف ہیں ان تینوں آئمہ کی رائے یہ ہے کہ فجر اور اثر دونوں کی اگر ایک ایک رکت ملی تو ان کی ادا ہو جائے گی اور فرضیت ادا ہو جائے گی لیکن ہنفی رائے کے مطابق فجر ادا نہیں ہوگی فجر کو تلو سے پہلے ہی ادا کرنا پورے کا پورا لازم ہے لیکن اثر کی نماز اگر یہ ایک رکت مل گئی تو حضرت امام ابو حنیفہ کے نزدیک اثر بہر کیفے سے ادا ہو سکتی ہے تو اگر ہم دیکھیں تو اس حوالے سے پھر بنیادی طور پر پانچ پانچ عقاد ہوں گے سب سے پہلا وقت سب سے پہلا وقت افضل وقت افضل وقت اور مستخب وقت ہے یہ وہ وقت ہے جو ایک مثل کے بعد اور ایک مثل کے ساتھ جڑاوا یعنی ایک مثل کے ساتھ متصل ہے یہ افضل وقت ہے اور یہ مستخب ہے اس میجر سب سے زیادہ ہے ایک مثل کے فوراں بعد دوسرہ وقت مختار وقت ہے یعنی اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے یہ دو مثل تک ہے ایک مثل سے لے کے دو مثل تک یہ مختار وقت ہے تیسرا وقت محض جواز کا وقت ہے یہ دو مثل سے لے کے سورج کے زرد ہونے تک کا وقت ہے یعنی سورج میں جب زردی آ جاتی ہے تو یہ محض جواز کا وقت ہے چوتھا وقت ضرورت کا وقت ہے یہ سورج کے زرد ہونے سے لے کے غروب ہونے تک کا وقت ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے اور اگر بغیر کسی عذر کے اس وقت ادا کیا گیا تو یہ نفاق کی علامت ہے لیکن عذر کے تحت اس وقت نے بھی ادا کی جا سکتی ہے یہ ضرورت کا وقت ہے اور پھر پانچمہ وقت عذر کا وقت یہ وہ ہے جو زہر اور اثر ملا کر پڑھی جاتی ہے تو لہٰذا اس حوالے سے پانچ عقاد عقاد کے حوالے سے ہمیں اثر کے حوالے سے موجود نظر آتے ہیں حدیث نمبر 345 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ تمہارا دین اور دنیا میں رہنا پہلی امتوں کے اعتبار سے ایسے ہے جیسے نماز اثر سے غروب افتاب تک اہل تورات کو تورات دی گئی انہوں نے اس پر نصف دن تک کام کیا اور تھک گئے تو انہیں ایک ایک کرات دیا گیا پھر اہل انجیل کو انجیل دی گئی جو اثر کی نماز تک کام کر کے تھک گئے تو انہیں بھی ایک ایک کرات دیا گیا اس کے بعد ہمیں قرآن دیا گیا تو ہم نے غروب افتاب تک کام کیا اس پر ہمیں دو دو کرات دیے گئے پس ان دونوں اہل کتاب نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار تو نے مسلمانوں کو دو دو کرات دیے اور ہمیں ایک ایک قرار دیا حالانکہ ہم نے ان سے زیادہ کام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے مزدوری دینے میں تم پر کوئی زیادتی کی ہے انہوں نے عرض کیا نہیں تو اللہ نے فرمایا پھر یہ میرا فضل ہے جسے میں چاہتا ہوں میں دے دیتا ہوں گویا حدیث میں تقابلے کے لیے نمازوں کے اوقات کو استعمال کیا گیا ایک تشبیح کا انداز اختیار کیا گیا اور دو چیزوں کے درمیان تقابلہ یا مقابلہ یا کمپیرزن کے لیے نمازوں کے اوقات کو استعمال کیا گیا ہے تقابلہ کمپیرزن یا مقابلہ پہلے عمروں کے حوالے سے پچھلی قوموں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں اور پچھلی قوموں کی عمریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا بعد کے دور قوم کے لوگوں کی عمروں کے تقابلے کے لیے بھی نماز کے اوقات کو استعمال کیا گیا ہے اس تقابلے میں جہاں اور باتیں پتا چلتی ہیں اس کمپیریزن میں جہاں اور باتیں پتا چلتی ہیں وہاں ایک بات یہ بھی پتا چلتی ہے کہ نمازوں کے اوقات کا رینج اور اس کا تائین ہوتا ہے کس وقت سے کس وقت تک کونسی نماز ہے نمازوں کے جو اوقات ہیں ان کی رینج کا تائین ہو رہا ہے اور پھر اسی سے یہ بھی بات پتا چل رہی ہے کہ زخر کی نماز کا مکمل وقت اثر کی نماز سے زیادہ ہے کہ زخر کی نماز کا جو ٹوٹل ٹائم پیریڈ ہے وہ اثر کی نماز کے ٹوٹل ٹائم پیریڈ سے زیادہ ہے یہ بات واضح ہو رہی ہے ہمیں حدیث سے بتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ پشنگوئی فرمائی تھی کہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے انسانیت قیامت کے قریب جاتے جائے گی یعنی قربے قیامت کے نزدیک جاتے جاتے اس میاد میں انسانوں کے قد اور ان کی عمریں گھٹی چلی جائیں گی یعنی پہلے دور کے لوگوں کے قد قد و قامت ان کی جسامت وہ زیادہ لمبی اور آہستہ آہستہ قیامت کی طرح جاتے جاتے قد و قامت اور جسامت گھٹی جائے گی اور اسی طرح عمریں بھی گھٹی جائیں گی اور میں رکھلے قرآن اور حدیث سے آپ کو مختلف واقعات سے اور مختلف انبیاء اور اقوام کے جو قصے ہیں ان سے یہ بات واضح ہوتی ہے اگر ہم پیشلی عذاب رسیدہ بستیوں کا تذکرہ دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالی قومیات قوم سمود کے تذکرے جہاں پہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب ان پر آندھی کی ہوا آئی تھی تو ان کے جوان مرد جو ہیں جب وہ زمین پر ہلاک ہو کے پڑے ہوئے تھے تو اللہ سبحانہ تعالی قرآن میں کیا مثال دیتے ہیں ایسے جیسے وہ خجور کے تنے ہیں جو جڑ سے اکڑے پڑے تھے تو گویا اس دور کے لوگوں کی قد و قامت اور ان کی ہائٹس جو ہیں وہ کتنی طویل قامت تھی کتنی یعنی خجور کتنوں سے ان کی ہائٹ کو تشبیح دی گئی تھی اسی طرح اگر ہم دیکھیں اللہ سبحانہ تعالی نے مقام ابراہیم مقام ابراہیم کہ مقام ابراہیم کو جب تواف کرتے ہو تو اس کے بعد مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز جو ہے وہ بنا لو تو مقام ابراہیم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعقید قرآن میں کی گئی اگر آپ دیکھیں تو اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نقش پا ہے اور وہ آج کل کے دور کے پاؤں کے نشانوں یا فوٹ پرنٹس کے مقابلے میں بہت زیادہ طویل ہے بہت لمبا ہے واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہائٹس ہی ہو گئے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہائٹ چکھ ہے وہ پانچ فٹ چینج کی ہو اور پاؤں کا نشان بہت بڑا ہو تو یہ واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم تک کے دور کے لوگوں کی ہائٹس اور ان کی قد و قامت اور ان کی جسامت بعد کے ادوار کے لوگوں کی حوالے سے بہت زیادہ تھی اور صرف ہائٹ اور قد و قامت ہی نہیں عمرے بھی زیادہ تھی اگر ہم حضرت نو علیہ السلام کی عمر کا حوالہ دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ڈیڑھ سو سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی تھی اور ساڑھے نو سو سال سال انہوں نے تبلیغ کی چھ سو سال انہوں نے اس سے پہلے طوفان نوز سے پہلے چھ سو سال ساڑھے چھ سو سال اور تین سو سال طوفان نوز سے بعد تو گویا ساڑھے نو سو سال تو نبوت تبلیغ اور ڈیڑھ سو سال میں نبوت تو کتنی طویل عمر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً ڈیڑھ پونے دو سو سال بتائی جاتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ السلام کی عمر 33 سال 63 years تو گویا آہستہ آہستہ عمریں بھی کم ہوتی گئیں اور ہوتی جا رہی ہیں اور ہائٹس اور قد و قامت بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہیں تو گویا اس تقابلے اور اس کمپیریزن کے لیے بھی نمازوں کے اوقات کے حوالے سے اور پھر ان تینوں قوموں کے عمل ان کے کام ان کے ایمان اور ان کی جزا کے حوالے سے بھی نمازوں کے اوقات کا تذکرہ کیا کیا یہود نے صبح سے لے کے زہر تک کام کیا عیسائیوں نے زہر سے لے کے اثر تک کام کیا اور ہم مسلمانوں نے جب ہمیں قرآن اور دین کی حقامات دیئے گئے تو ہم نے رات تک کام کیا یہود اور عیسائیوں کے عمل اور کام کا دورانیاں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھا نمازوں کے اوقات کے تائیوں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے نا لیکن پھر بھی ان کو عجر ایک کے رات اور امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عجر دو کے رات دیا گیا کیا بات پتا چل رہی ہے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی فضیلت کا احساس ہو رہا ہے کنتم خیر عمت امت وسطن کی فضیلت کا احساس ہو رہا ہے حالانکہ ان کے کام کا دورانیاں زیادہ ہے لیکن ان کا عجر ایک کے رات اور امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عجر دو کے رات ہے حدیث کے الفاظ بھی آتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ایک موقع پر فرمایا کہ مجھے امید ہے پہلے آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ ایک تہائی جنتی میری امت میں سے ہوں گے پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ آدھے جنتی میری امت میں سے ہوں گے اور پھر آپ نے اختتام پر اپنی بات اور اپنے قلام کے اختتام پر آپ نے خوشکبری دے دی مجھے آپ کو ہم سب کو کہ مجھے امید ہے کہ دو تہائی جنتی میری امت میں سے ہوں گے پھر اس حدیث میں آ رہا ہے کہ یہود اور عیسائی آجز ہو گئے یعنی وہ رک گئے کس بات سے آجز ہو گئے کس بات سے رک گئے آجز ہو جانے کا مطلب کیا ہے حدیث کی شرح سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ اس بات پر آجز ہو گئے کہ اپنا ایمان بالکتاب اور اپنا ایمان بالرسل مکمل کر لیتے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہودی صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر ایمان لائے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور قرآن اور انجیل پر ایمان سے آجز آ گئے تھے وہ رک گئے تھے محروم ہو گئے تھے اسی طرح عیسائی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل تک تو ایمان لائے لیکن محمد صلی اللہ علیہ السلام اور اس الکتاب الفرقان قرآن الحکیم پر ایمان سے آجز ہو گئے رک گئے محروم رہ گئے گویا اپنے ایمان بالکتاب اور اپنے ایمان بالرسل عقیدہ رسالت کی تکمیل سے آجس ہو گئے اور یہ آپ جانتے ہیں کہ بخشش کا وعدہ تکمیل ایمان کے ساتھ ہے اللہ زین آمنو عاملو سوال حاد اور اللہ زین آمنو کب ہوتا ہے جب ایمان مکمل ہو جائے اور ایمان کیا ہے ایمان مفصل پانچ ایمان اللہ کے فرشتوں اللہ کی کتاب اللہ کے رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان تو چونکہ یہ دو ایمان مکمل کرنے سے آجس رہ گئے تو ان کی بخشش کا معاملہ ہے اللہ تعالی سبحانہ تعالی سورہ البقرہ میں فرماتے ہیں ان اللہ زین آمنو والزین حادو ونسارا وصابعینو من آمنو باللہ والیوم الآخری وعمل سوالحن فلہم اجرہم اندر ربہم ولہ خوفن علیہم ولہم یحزنون کہ وہ لوگ جو یہودی ہیں وہ جو صابعی ہیں اور وہ جو عیسائی ہیں ان میں سے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاکر اچھے عمل کرے گا ان کے لئے کوئی خوف نہیں ان کے لئے ان کے اللہ کے پاس ان کا عجر ہے ان کے لئے کوئی خوف ان کے کوئی غم نہیں تو کیا ان کی بخشش کا معاملہ ہے یہ تو اپنے ایمان کی تکمیل سے اپنے عقیدے کی تکمیل سے محروم رہ گئے آجز رہ گئے روکے رہ گئے تو ان کی بخشش کا معاملہ پھر کیسے ہوگا اس آیت کی روح سے کچھ حیثائیوں اور کچھ یہودیوں کی بخشش کا وعدہ موجود ہے کن حیثائیوں اور کن یہودیوں کے لیے وہ جو اپنے ایمان کی تکمیل سے آجز نہیں رہے تھے کیا پتہ جلتا ہے کون سے اگلے نبی کے آنے سے پہلے پہلے جن نبیوں کے پیروکاروں نے اپنی کتاب اور اپنے نبی پر ایمان لاکر عمل کیا ان کے لیے بخشش کا وعدہ ہے مثلا وہ یہودی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے آنے سے پہلے پہلے تورات پر ایمان لائے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور تورات اور انجیل کے مطابق تورات اور حضرت موسیٰ کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتے تھے ان کا ایمان مکمل تھا اگر ان کا عمل ان کی کتاب اور ان کی نبی کی تعلیمات کے مطابق تھا تو ان کے لیے بخشش کا وعدہ موجود ہے کن یہودیوں اور کن سوابیوں اور کن عیسائیوں کے لیے ہیں جو اگلے نبی کے آنے سے پہلے پہلے اپنی کتاب اور اپنی نبی پر ایمان لاکر اس کے مطابق عمل کرتے تھے اسی طرح عیسائی وہ سارے کے سارے عیسائی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نزول قرآن سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے اور انجیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتے تھے اپنی ایمان کی تکمیل میں آجز نہیں تھے ان کا ایمان مکمل تھا ان کے لیے بکشش کا وعدہ ہے پھر ایک اور بات سمجھا رہی ہے قیامت کے دن کا نظارہ دکھایا جا رہا ہے قیامت کے دن کا مقالمہ سنایا جا رہا ہے تینوں عمتوں کا تذکرہ اور تینوں عمتوں کو اللہ کے سامنے حاضر کیا جا رہا ہے کیا پتہ چل رہا ہے اللہ کے حضور حاضر سب ہی ہوں گے سب عمتیں سب گروہ سب افراد اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے حساب بھی سب کا ہوگا اللہمہ حاسب نہ حساب یزیرہ سزا جزا بھی سب کو ملے گی اور پھر کیا پتہ چل رہا ہے ایک اور بات اللہ آدل ہے اللہ آدل ہے اللہ بہت قدردان ہے اور اللہ علیم و خبیر ہے جس نے جتنا جتنا عمل کیا ہوگا وہ علیم اور خبیر رب اس کی قدردانی کر کے عدل سے اس کو اس کا عجر اور اس کا ثواب اور بدلہ ضرور دے گا پھر آپ نے اس حدیث میں دیکھا کہ اس میں کرات کا ذکر ہے کرات کیا ہے ایک وزن کا پیمانہ ہے یہ کتنا ہے یہ تقریباً پانچ جو کے دانے کے برابر ہے مصر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ مصر کے علاقے میں یہ وزن کا پیمانہ استعمال ہوتا تھا اور یہ بلکل بہت چھوٹے والے پیمانے ہیں جیسے تولے، ماشے، گرامز، مایکرو گرامز وغیرہ میڈی گرامز وغیرہ ہوتے ہیں اس قسم کا یہ وزن کا پیمانہ ہے پانچ جو کے دانے کے برابر ہے ایک کی رات اور وزن کے حوالے سے تذکرہ کی رات کا صرف یہاں نہیں اور بھی کچھ حدیث میں کی رات کا تذکرہ آتا ہے مثلا ہم دیکھیں کہ حدیث میں یہ تذکرہ آتا ہے کہ جو شخص پہلی صف میں آئے گا اس کے لیے بھی عجر پھر دوسری صف پھر تیسری صف کے لیے بھی عجر جو ہے وہ کی رات کی حوالے سے ہی بتایا گیا اسی طرح ہمیں حدیث میں بتا چلتا ہے کہ وہ شخص جو کسی شخص کے فوت ہو جانے کے بعد جنازے کے ساتھ جاتا ہے اور اس کی نواز جنازہ کے پڑھانے تک وہیں رہتا ہے تو اس کے لیے ایک قیرات کا ثواب ہے اور اگر وہ اس کی تدفین تک رہتا ہے تو اس کے لیے دو قیرات کا ثواب ہے تو یہ قیرات کے حوالے سے عجر کا پیمانہ حدیث میں یہ اور جگہوں پر بھی آتا ہے اور پھر ایک اور بات پتا چلتی ہے کہ قیامت کے دن عمل کو وزن دے دیا جائے گا کیونکہ ان کو تولہ جانا ہے نا میزان عدل میں اور یہ بات پتا چل رہی ہے کہ پچھلی قوموں کی عمریں بھی لمبی تھی ان کی کوششیں ان کی سرگرمیاں ان کی عبادات بھی زیادہ تھی لیکن پھر بھی وہ عجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور ہماری امت سے کم دی جائیں گی امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیرت بھی پتا چل رہی ہے اور اس کے کچھ وجوہات مثلا شرح بیان کرنے والے بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور قرآن ہمارا دین مکمل ہے جامع ہے کمپلیٹ ہے اور محفوظ ہے اس لیے اس دین پر عمل کرنے والوں کا عجر پشلی ادیان پر عمل کرنے والوں سے بڑھ کے خوکا اور پھر یہ دین اصل دین ہے اس کو اللہ نے پسند کیا ہے اس لیے اس میں داخل ہونے کا عجر سب سے زیادہ دیا گیا اور ویسے بھی ہمیں پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پیروکاروں کے لیے ہر عمل کے لیے عجر دس گناہ ہے اور یہ فضیرت خاص امت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے پچھلی امتوں کے لیے یہ وعدہ نہیں شبہ محراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ کیا گیا تھا کہ امت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد جب ایک نیکی کریں گے تو کم از کم عجر دس گناہ ہے اس وجہ سے بھی مسلمانوں کے لیے جر پشلی عمتوں سے بڑھ کے ہوگا اور پھر یہ بھی بتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ quantity کو نہیں quality کو دیکھتے ہیں اللہ ہمیں اپنی اس quality کو اخلاص اور خلوص سے قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما دے ربنا وَلَا تَحْمِلَ لَلَيْنَ اسْوَن کَمَا حَمَلْتَهُ لَلَذِينَ مِن قَبْلِنَا اللہ جو پچھلی قوموں پر تُو نے بوجھ ڈالے ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں باب نمبر چودہ مغرب کا وقت ابھی تک ہم نے کون کون سے حقاد کی ہیں جی زہر اور اثر کا وقت اب مغرب کا وقت حدیث نمبر 346 حضرت رافی بن خدائج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے تھے صحابہ اکرام مسجد نبی مدینہ کا دور مغرب کی نماز باجماعت ادا کی جاریے میت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھا پہم میں سے کوئی واپس چاہتا تو تیر پھینکتا تو وہ تیر گرنے کی جگہ کو دیکھ لیتا آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون نماز کی ادائیگی کا جو وقت ہے اس کے تعیون کے لیے صحابہ اکرام مختلف طریقہ اکار جو ہے وہ بیان کریں کہیں پر اثر کے لیے بتایا گیا کہ ہم عوالی تک پہنچ جاتے ہم مدینہ کے گردو پیش کے گاؤں تک پہنچ جاتے کہیں فجر کے لیے بتایا گیا کہ ہم واپس آتے تو ابھی اتنی روشنی ہوتی کہ ایک دوسرے کو پہچانا جاتا تو اب مغرب کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت کیا تھا جب آپ پڑھتے تھے تو صحابی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مسجد نبی میں نماز پڑھ کے اپنے گھروں میں واپس جاتے تھے اور نماز پڑھنے کے بعد جب اپنے گھروں میں پلٹنے کے بعد ہم تیر پھینکتے تھے تو تیر پھینکنے کی جگہ جو ہے وہ نظر آ جاتی تھی کیا پتہ چل رہا ہے مغرب کی نماز آپ کو پتہ ہے کب شروع ہوتی ہے جب غروبِ آفتاب کا وقت ہوتا ہے سورج کا جب پہلا کنارہ ڈوبنے لگتا ہے غروب ہونے لگتا ہے تو وہ مغرب کی نماز کا اول وقت ہے ادھر اثر کی نماز کا آخری وقت ہے اور ادھر مغرب کی نماز کا اول وقت ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جیسے سورج غروب ہوتا چلا جاتا ہے اندھیرہ پھیلتا چلا جاتا ہے اور مغرب کی نماز کا آخری وقت وہ ہے جب سورج مکمل ڈوب جاتا ہے اور آسمان پر جو سرخی ہے وہ بھی غائب ہو جاتی ہے یہاں پر صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے کے بعد گھر جا کے بھی تیر پھینکتے تو تیر پھینکنے کی جگہ نظر آتی تھی مطلب کیا ہے نماز پڑھ کے گھر جانے کے بعد بھی ابھی اتنی روشنی ہوتی تھی کہ تیر پھینکے جانے کی جگہ نظر آتی تھی گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز بالکل اول وقت کے قریب ادا کرتے تھے پتہ کیا چل رہا ہے مغرب کی نماز کا افضل وقت مسنون وقت افضل وقت اور مستحب وقت کونسا ہے اول وقت سورج کے غروب ہوتے سار اگر مغرب کی نماز کو ادا کیا جائے گا تو وہ مستحب ہے اور اس کا عجر اور ثواب زیادہ ہے حدیث نمہ 347 حضر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخر کی نماز ٹھیک دوپہر کو پڑھتے اثر کی ایک ایسے وقت جب آفتاب صاف اور تیز ہوتا یہ دونوں کیا ہیں جلدی پڑھی جا رہی ہیں اور مغرب کی جب آفتاب غروب ہو جاتا ہے اور عشاء کی کبھی کسی وقت اور کبھی کسی وقت جب آپ دیکھتے کہ لوگ جمع ہو گئے تو جلد پڑھ لیتے اور اگر لوگ دیر سے جمع ہوتے تو دیر سے پڑھتے اور صبح کی نماز آپ صحابہ اکرام اندھیرے میں پڑھتے تھے وہی باتیں جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں انہی کو یہاں پہ پھر سے سمب کیا گیا ہے باب نمبر پندرہ مغرب کو عشاء کہنے کی قراحت حدیث نمبر تری فورٹی ایٹ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ نماز مغرب کے نام کے لیے دیہاتی لوگوں کا مہاورہ تمہاری زبان پر چڑھ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیہاتی لوگ مغرب کو عشاء کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں صحابہ اکرام کو مغرب اور عشاء کی نماز کے حوالے سے صحیح نام کیا ہے وہ پکارنے کی تاقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون سے نام ہے جو قرآن اور حدیث نے وضع کی ہے گویا حدیث میں آپ نے قرآن پر عمل کرنے کی تاقید کی ہیں اور دوسری بات ہے کہ حدیث قرآن کی تصدیق اور تائید کرتی ہے اصلہ بات کہا تھی کہ بددو لوگ جو دیہاتی لوگ ہیں ان کو ہمارا بھی زبان میں بددو کہتے ہیں یہ نوملی کون ہوتے ہیں انیجوکیٹڈ ہوتے ہیں انپڑ ہوتے ہیں کیونکہ ظاہر تعلیم کی سہولتیں جو ہیں وہ شہروں میں زیادہ میسر ہیں اور دیہات وغیرہ میں اس دور میں تو خاص طور پر میسر نہیں تھی تو یہ دیہاتی لوگ جن کو بددو کہا جاتا ہے قرآن میں بھی عرابی کہا جاتا ہے یہ بددو لوگ جو ہیں ان دو رات کی جو نمازیں ان کے اوقات ان کے نام کو کچھ بدل دیتے تھے مغرب کی نماز کو وہ عشاء کی نماز کہتے تھے اور عشاء کی نماز کو عطمہ کی نماز کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کیونکہ اس سے نماز کے اوقات پر تبدیلی کا جو معاملہ ہے اس کا امکان تھا عشاء کہتے ہیں عربی زبان میں اس اندھیرے کو جو مغرب کے بعد اول رات میں آسمان پچھا جاتا ہے مغرب کے بعد آسمان پچھا جانے والا مغرب کے اول وقت کے بعد آسمان پچھا جانے والا اندھیرہ یہ وقت جو ہے اس کو عشاء کا وقت کہا جاتا ہے یعنی آسمان پہ جب سورج مکمل طریقے سے غروب ہو جاتا ہے اور آسمان کی سرخی بھی غائب ہو جاتی ہے تو یہ جو اول وقت کا اندھیرہ ہے اس وقت کو عشاء کا وقت کہا جاتا ہے تو یہ مغرب کی نماز کو جب عشاء کی نماز کہتے تھے اگر یہی طریقہ کار بدگوں کا اپنا لیا جاتا تو اس سے کیا امکان تھا کہ نماز مغرب کے اوقات کے اندر خلل آ جاتا حالانکہ مغرب کا آخری وقت کیا ہے جب آسمان پر سرخی غائب ہو جاتی ہے اور اگر اس کا نامی عشاء بنا لیا جاتا تو نماز مغرب کا وقت غلط ہو جاتا اس حوالے سے آپ نے اس کو منع کیا کہ بددو جو ہیں وہ مغرب کی نماز کو عشاء کی نماز کہتے ہیں تم عشاء کی نماز نہ کہنا کیونکہ اس سے نماز مغرب کا وقت چینج ہو جائے گا ایک اور بات پتا چلتی ہے کہ نماز کے اوقات نماز کو اس کے اوقات میں ادا کرنا اور اس کے اوقات کے تعین کا صحیح علم ہونا اور اس میں رد و بدل کرنا سے بچنا کتنا اہم ہے اور کتنا امپورٹنٹ ہے اور یہ بددو لوگ جو ہیں یہ عشاء کی نماز کو عطمہ کی نماز کہتے تھے عطمہ کہتے ہیں اونٹوں کے دودھ کے دھونے کا وقت یہ لوگ جب مغرب کا وقت ختم ہو جاتا تھا تو رات کے وقت اپنے اونٹوں کا اونٹ دھوتے تھے تو اس لیے وہ عشاء کی نماز کو عطمہ کی نماز کہتے تھے تو آپ نے وہی کہا کہ جو قرآن اور حدیث میں تمہیں نام بتائے گئے ہیں انہی ناموں تک اپنے آپ کو لیمٹ کرو بددووں کے اور انپڑوں کے نام جو قرآن اور حدیث کے علم سے بہہرہ ہیں ان کے بتائے بھی ان کے وضع کی ایوے نام جو ہے ناپناو یعنی شریعت کی استلاحات کو بھی بدلنا پسندیدہ نہیں ہے نا کیونکہ اس کے ساتھ اوقات اس کے تعین اس کے انداز اس کے خدود اور اس کے ٹائم لیمٹس میں رد و بدل کا امکان ہے البتہ مغرب کو عشاء اول کہا جا سکتا ہے اور ان دونوں کو ملا کر عشاء این بھی کہا جا سکتا ہے سب کی دو نمازیں عشاء این مغرب کو رات کی نماز کو عشاء این بھی کہا جا سکتا ہے اور مغرب کی نماز کو عشاء اول بھی کہا جا سکتا ہے باب نمبر سولہ نماز عشاء کی فضیلت حدیث نمبر 349 حضرت عشاء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز عشاء میں تاخیر کر دی اور یہ واقعہ عشانت اسلام سے پہلے کبھی ہے آپ ابھی گھر سے تشریف نہیں لائے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آکے عرض کیا کہ عورتیں اور بچے سو رہی ہیں تبابہ تشریف لائے فرمایا اہل زمین میں تمہارے علاوہ کوئی بھی اس نماز کا منتظر نہیں ہے مدنی دور کا واقعہ ہے اور مدنی دور میں سے کونسا واقعہ کونسا وقت عشاءت اسلام سے پہلے یہ کونسا دور ہے جب ابھی اسلام مکہ اور مدینہ سے بیانڈ پھیلا نہیں ہے فتح مکہ کے بعد آپ کو بتا ہے کہ مکہ مدینہ سے آگے بھی دین اسلام پھیل چکا تھا تو یہ فتح مکہ سے پہلے عشاءت اسلام سے پہلے کا مراد فتح مکہ سے پہلے جب ابھی مکہ اور مدینہ کے دونوں شہروں کے بیانڈ اسلام نہیں پھیلا تھا تو گویا یہ خاص مدنی دور کا جب یہ حدیث کا ماملہ آ رہا ہے اور اس سے پتا کیا چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء تاخیر سے پڑھائی دیر سے پڑھائی گویا عشاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کا پسندیدہ وقت مستحب اور افضل وقت کیا ہوگا اس کو تاخیر سے پڑھنا اس کو تاخیر سے پڑھنا لیکن یاد رکھئے کہ آگے پھر میں اس کو دوراؤں گی کہ کونسا شخص تاخیر سے پڑھے گا جو جاگنے کی قدرت رکھتا ہے جو جاگنے کی استطاعت رکھتا ہے اور افضل وقت میں ادائیگی کے لیے جاگنے پر اس کے اوپر نیند کا غلبہ ایسا نہ ہو کہ اس کے نماز کی خشور خضو کے اندر قمی آنے لگے کیونکہ حدیث کے الفاظ موجود ہیں ساری چیزوں کو ملا کے ہمیں اپنا طریقہ وزہ کرنا ہے حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس وقت نہ پڑھو جب نیند کا غلبہ ہو لہٰذا یہ اس شخص کے لیے افضل ہے اور اس شخص کے لیے مستخب ہے آخری کام عشاء کی نماز کرنا ہے اور یہاں پر جب آپ تاخیر سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امبہ نے کیا بتایا کہ بچے اور عورتیں سو رہے ہیں کیا پتہ چل رہا ہے یعنی اس رات کی نماز میں عشاء کی نماز میں بھی مسجد نبی میں عورتیں اور بچے بھی حاضر ہوتے تھے عورتوں کا باجماعت نماز کے لیے حاضر ہونے کا جواز بھی مل رہا ہے اور اندھیرے کی نماز میں عشاء کی نماز میں بھی عورتوں کا مسجد نبی میں حاضر ہونے کا حوالہ مل رہا ہے عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ حاضر ہو رہی ہیں کتنی محبت ہے ان کو نماز سے اور کتنی محبت ہے ان کو جماعت سے اور یاد رکھئے گا جو ماں جن ماں کی دل مسجدوں سے جڑے ہوتے ہیں انہی کی اولادوں کی دل بھی مسجدوں سے جڑ جاتے ہیں تلیہازہ عورتیں اور بچے نمازوں کا شغف جماعت کا شغف جماعت کی محبت اور پھر آپ نے یہ فرمایا جب آپ تشریف لائے کہ اہل زمین پر تمہارے علاوہ کوئی اس نماز کا منتظر نہیں کیا پتا چل رہا ہے نماز عشاء کی فضیلت بھی پتا چل رہی ہے یعنی آپ نے تعریف کی آپ نے قدردانی کی ان لوگوں کی جو اس وقت تک نماز کے منتظر تھے کس کی منتظر عشاء کی نماز کے منتظر بات جماعت نماز عشاء کے منتظر اور دیر سے نماز عشاء کے منتظر تینوں باتوں کی کا علم پتا چل رہا ہے یہ بات جماعت نماز کی اور فضیلت پتا چل رہی ہے تاخیر سے عشاء کی نماز کی کیونکہ آپ قدردانی کر رہے ہیں اور آپ تعریف کر رہے ہیں کہ تم جیسا کوئی شخص اس وقت روئے زمین پر نہیں ہے یعنی تم جیسا نہیں ہے اور تمہارے عجر جیسا اور عجر کسی کا نہیں ہے کس کا عجر نماز عشاء کا عجر بات جماعت عشاء کا عجر اور تاخیر سے عشاء کا عجر ایسا ہے جیسا کوئی اور عجر کسی نماز پر نہیں سمیٹتا حدیث نمت تین سو پچاس حضرت ابو موسیٰ وضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اور میرے ساتھی جو کشتی میں میرے خمبرات تھے کوئی کچھ صحابہ اکرام ہیں یہ کشتی پر سفر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لئے مدینہ تشریف لائے ہیں مدنی دور کی حدیث ہیں ہم وادی بطخہ میں ٹھہرے ہوئے تھے یعنی مدینہ سے ذرا قریب ایک وادی ہے وادی بطخہ وہاں پر یہ قیام کر رہے ہیں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قیام بزیر تھے تو ان میں سے ایک گروہ باری باری ہر رات عشاء کی نماز کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا صحابہ اکرام کی ایک جماعت کشتی پر سفر کر کے مدینہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کیلئے حاضر ہوتے ہیں مدینہ کے اندر داخل نہیں ہوتے کچھ کچھ لوگ ڈیوائیڈ کر کے نظم و ثبت ہے پلاننگ ہے ڈسپلن ہے اقدم سے سارے کے سارے نہیں آگئے تھے شاید الگ الگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انڈیپینڈنٹلی ایکسکلوسیولی کچھ پوچھنا چاہتے کچھ سیکھنا چاہتے تھے تو لہٰذا یہ باری باری آتے رہے نماز کے وقت اور عشاء کی نماز کے وقت آتے رہے خدمت میں حاضر ہوتا رہا اتفاق سے ایک مرتبہ ہم سب ہم سب یعنی میں اور میرے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے چونکہ آپ کسی کام میں مصروف تھے اس لیے عشاء کے نماز میں آپ نے تاخیر کی گویا مصروفیت کی وجہ سے نمازِ عشاء میں تاخیر کی جا سکتی ہے اور یہ سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں آپ کسی کام میں مصروف تھے نمازِ عشاء میں آپ نے تاخیر کی یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی یعنی یہاں سے کیا پتا چل رہا ہے عشاء کی نماز کا آخری وقت پتا چل رہا ہے عشاء کی نماز کا اول وقت کیا تھا ابھی پیچھے میں نے آپ کو بات کی بتایا ہر نماز کا آخری وقت اگلی نماز کا اول وقت ہے مغرب کی نماز کا آخری وقت جب سورج مکمل ڈوب جائے اور آسمان پر سرخی بھی غائب ہو جائے رات کا اول اندھیرہ عشاء کہلاتا ہے تو عشاء کی نماز کا اول وقت کیا ہے جب سورج مکمل ڈوب کیا آسمان پر سرخی غائب ہو گئی اور رات کے آسمان پر اول اندھیرہ چھا گیا یہ عشاء کا وقت ہے یہ غروبِ آفتاب کے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ بعد غروبِ آفتاب کے ڈیڑھ گھنٹہ بعد ہے یہ عشاء کا اول وقت اب یہاں سے پتا چل رہا ہے کہ عشاء کا آخری وقت کیا ہے اس حدیث سے پتا چل رہا ہے کہ عشاء کا آخری وقت آدھی رات ہے یعنی آدھی رات گزر گئی اور آدھی رات ابھی باقی ہے آدھی رات تک عشاء کی نماز اب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی لوگوں کو نماز پڑھائی فراغت کے بعد حاضرین سے فرمایا کہ وقار کے ساتھ بیٹھے رہو کہ جم کے بیٹھے رہو عزت کے ساتھ قرار پکڑ کے بیٹھے رہو اور خوش ہو جاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ تمہارے سوا کوئی آدمی اس وقت نماز نہیں پڑھتا یعنی وَمَا تَوْفِقِ اِلَّا بِاللَّا اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی شخص کوئی کام نہیں کر سکتا اللہ کا احسان ہے کہ تمہارے سوا کوئی آدمی اس وقت نماز نہیں پڑھتا یعنی اس طرح فرمایا کہ تمہارے علاوہ اس وقت کسی نے نماز نہیں پڑھی معلوم نہیں کہ آپ نے ان دونوں میں سے کونسا جملہ فرمایا صحابہ اکرام کا احتیاط اور دھیان کا رویہ نظر آ رہا ہے کہ جب ان کو دو جملوں کے الفاظ میں بھی حلقا سا اشتبار شبہ ہوتا تھا تو اس کو منوان ویسے کا ویسے کوٹ کر دیتے تھے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن کر ہم سب خوشی خوشی واپس لوٹائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا تعریف کی قدردانی کی کن لوگوں کی جو عشاء کی نماز باجماعت تاخیر سے آدھی رات تک کے بعد ادا کر رہے ہیں عشاء کی فضیلت عشاء کی تاخیر کی فضیلت باجماعت عشاء کی فضیلت تینوں چیزیں پشتی حدیث کے طرح پھر واضح ہو رہی ہیں اور عشاء کا آخری وقت بھی پتا چل رہا ہے کہ عشاء کب تک پڑھی جا سکتی ہے رات کی آدھی رات تک آدھی رات تک عشاء پڑھی جا سکتی ہے بلکہ آپ نے آدھی رات کے بعد پڑھانی شروع کی تو آدھی رات کے بعد بھی عشاء کا وقت گویا موجود ہے کچھ ہوایات سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آخری دو تہائی تک عشاء کا وقت موجود ہے اور پھر آپ نے ایسے صحابہ اکرام کی تعریف بھی فرمائی گویا آپ تعریف بھی فرماتے تھے فضیلتوں کو بیان بھی کرتے تھے قدردانی بھی کرتے تھے اور آپ نے فرمایا کہ تم جیسا کوئی نہیں یا تمہارے عجر جیسا کسی کا عجر نہیں اور پھر صحابہ اکرام کی خوشی کا طریقہ بھی دیکھئے کہ صحابہ اکرام کس بات پر خوش ہو رہے ہیں ان کے خوشی کا پیمانہ ان کے خوشی کا وقت آدھی رات کو بھی خوش ہو کے واپس آ رہے ہیں ورنہ کوئی آدھی رات کو واپس آ رہے ہیں تو بڑھ بڑھ آتے ہوئے اپنے تھکاوت کا شکار کرتے ہوئے نہیں خوش ہے کہ ہمیں افضل اور ہمیں فضیلت کی خوشکبری دے دی گئی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعریف کر دی ہمارے عمل کو پسند فرما لیا خوشی کے پیمانے ان کی سوچ ان کی ترجیحات کا اظہار کرتی نظر آتی ہیں آدھی رات کا تعیون کیسے ہوگا کیسے پتا چلے گا کہ آدھی رات کون سے وقت تک ہے کیونکہ ظاہر ہے ہر موسم میں دین کے وقت اور آدھی رات کا وقت بدلتا رہے گا تو جو لوگ کچھ حساب کتاب جانتے ہیں ان کے لئے میں نشاندہی کر دوں آدھی رات کب تک ہے اس کا تعیون یا رات کی آخری تہائی کب تک ہے کیونکہ نمازِ عشاء کے تعیون کیلئے ضروری ہے سورج کے غروب ہونے کا وقت دیکھ لیجئے جسے آپ تعیون لگا رہے ہیں کہ آج آدھی رات کا وقت بارہ بجے ہیں ساڑھے بارہ ہیں ایک ہے ڈیڑھ ہیں کتنے بجے تک ہے کیونکہ ظاہر ہے وقت تو بدلتا رہے گا نا موسم کے حوالے سے جیسے زوال کا وقت بدلتا ہے ویسے ہی آدھی رات کا وقت بھی بدلے گا غروبِ آفتاب کا وقت دیکھ لیجئے ادھر تلوے آفتاب کا وقت دیکھ لیجئے دونوں کے درمیان کتنے گھنٹے ہیں ان کو گن لیجئے ٹھیک ہے اگر دس گھنٹے بنتے ہیں دونوں کے درمیان تو ان کا آدھا کر لیجئے پانچ گھنٹے بن گئے پانچ گھنٹوں کو غروبِ آفتاب میں ایڈ کر دیجئے یہ کیا بن جائے گا آدھی رات کا وقت سمجھ آیا سانسٹ سانرائز دونوں کے درمیان جتنے گھنٹے ہیں ان کا تعیون کر لیجئے اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک کتنے گھنٹے بنتے ہیں اتنے گھنٹوں کو ہاف کر دیجئے اور جو ہاف گھنٹے ہیں ان کو غروبِ آفتاب میں ایڈ کر لیجئے آپ کو آدھی رات کا وقت پتا چل جائے گا اور رات کی تہائی اور دو تہائی کا تعیون کرنا ہے کیونکہ رات تحجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے تحجد کا وقت رات کی آخری تہائی میں شروع ہوتا ہے اب اس کا تائین کرنے کے لیے یہ جو وقت نکلا ہے غروبِ آفتاب اور طلوعِ آبا آفتاب کے درمیان جو گھنٹے نکلیں ان کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیجئے اور پھر دو حصوں کو غروبِ آفتاب میں ایڈ کر دیجئے آپ کو رات کی آخری تہائی کا وقت پتہ چل جائے گا باب نمبر سیونٹین اگر نین کا غلبہ ہو تو عشاء سے پہلے سو جانا حدیث نمبر تری فیفٹی وان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو خدیث تری فورٹی نائن پہلے بیان ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء میں اس قدر تاخیر کر دی کہ حضرت عمر نے آ کر آپ سے کہا کہ عورتیں اور بچے سو گئے ہیں یہاں اس روایت میں اس قدر اضافہ ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ صحابہ اکرام سرخی غائب ہو جانے کے بعد رات کی پہلی تہائی تک کسی وقت بھی اس نماز کو پڑھ لیتے تھے حضرت ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر ترشیف لائے گویا میں اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں اور آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے جبکہ آپ اپنا ہاتھ سر پر رکھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا اگر میں اپنی امت پر یہ گراہ نہ سمجھتا تو حکم دیتا کہ عشاء کی نماز اسی طرح یعنی اسی وقت پڑھا کریں پشتی حدیث سے مدی جلتی حضرت عشاء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث اور حضرت عمر کا حوالہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھائی وہی بات پھر وضع ہو رہی ہے کہ کیا ہے جی عشاء کی نماز جتنی دیر سے پڑھی جائے گی اتنی مستخب ہے اس وقت کو جتنا لیٹ کیا جائے اتنا ہی زیادہ اس میں افضل وقت ہے اور دوسری بات ہے کہ حضرت عمر نے بتایا کہ عورتیں اور بچے سو رہے ہیں گویا عورتیں اور بچے عشاء کی نماز میں مسجد نبی میں جماعت کے لیے حاضرت اندھیرے کی نماز میں عورتوں اور بچوں کے جانے کا جواز ایک تفاہ پھر وضع ہو رہا ہے اور پھر عورتیں اور بچے سو رہے ہیں گویا عشاء کی نماز سے پہلے سونا جائز ہے عشاء کی نماز کے انتظار میں اور افضل وقت کے انتظار میں سو جانا ناپسندیدہ نہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے منع نہیں کیا اور آپ نے اس کی تردید نہیں کی آپ نے اس کی نفی نہیں کی حدیث تقریری ہے ایک شکل میں کہ آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا کہ عورتیں اور بچے سو گئے تو آپ نے یہ نہیں کہا جگہ ہو نہیں اس وقت سونا نہیں تھا گویا اگنین کا غلبہ ہو اور نماز عشاء کے تاخیر کی خواہش ہو یا جماعت ابھی نہ کھڑی ہو اور عشاء کے نماز تاخیر ہو تو کچھ دیر کے لیے اونگ لینا یا کچھ دیر کے لیے سو لینا جائز ہے میں نے پیشی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ باجمعہ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ باجمعات والے لوگوں کے لیے اگر وہ مسجد میں انتظار کر رہے ہیں تو ان کے لیے اونگ جانا یہ ان کے لیے معاملہ ہے اور ایک فرد کے لیے گھر میں اجازت نہیں ہے حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے فرد بھی اگر گھر میں سوتا ہے اس نیت سے کہ وہ عشاء کی نماز کو تاخیر سے زیادہ فریش اپ ہو کر کرے گا تو یہ مباحثہ پہلے ہم کر چکے ہیں بہرحال صحابہ اکرام سے پھر پتا چل رہا ہے کہ عشاء کی نماز کا اول وقت جب آسمان پر سرکی غائب ہو جاتی ہے اور اول رات کا اندھیرہ عشاء کی نماز کا اول وقت ہے سورج کے غروب ہونے کے ڈیڑھ گھنٹے بعد اور آخری وقت یہاں پر پتا چل رہا ہے آدھی رات تک یا رات کی آخری تہائی تک اسی سے ملتی جلدی حدیث آگے 352 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان نے سر پر ہاتھ رکھنے کی کیفیت بھی بیان کی گویا یہ حدیث ایسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک میں تشریف فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کی وجہ سے تاخیر سے نکلے بچے عورتیں موجود تھیں انتظار کرتے کرتے بچے عورتیں جو ہیں وہ سو گئے آپ جب اپنے حجر مبارک سے نکلے اور آپ کے بالوں سے سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا تو یہ دونوں حدیثیں جو ہیں وہ متصل ایک ہی وقت کی حدیث ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان نے سر پر ہاتھ رکھنے کی کیفیت بھی بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سر پر رکھا اور اپنی انگلیوں کو کشادہ کر کے ان کو سروں پر سروں کو سر کے ایک جانے پر رکھا پھر انہیں ملا کر سر پر یوں پھینے لگے کہ آپ کا انگوٹہ کان کی اس لوہ سے جو چہرے کے قریب ہے داڑی سے جال لگا نہ سستی کی اور نہ جلدی کی بلکہ اس طرح جیسے کہ میں نے بتایا گویا یہ وہی کیفیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر کی حدیث میں حدیث نمبر تھری فیفٹی تھری باب نمبر ایٹین عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان سے بھی حدیث مروی ہے اور انہوں نے مزید فرمایا اضافہ کیا کہ آپ کی انگوٹی کی چمک کا سوا میری آنکھوں میں اس طرح اس طرح ہیں کہ گویا اس رات کو بھی میں اس کو دیکھ رہا ہوں یعنی حضرت ابن عباس نے تو صرف آپ کے سر کے بالوں کے نچوڑنے تر بالوں کو نچوڑنے اور سر پر ہاتھ پھیرنے کی کیفیت بیان کی لیکن حضرت انس اس سے ایک ڈیشن بتا رہے ہیں کہ میں نے صرف اس تر بالوں کو گرتے ہوئے پانی کے کتروں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کے پھرنے کوئی نہیں دیکھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں جو آپ کی محر مبارک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے محر والی انگوٹی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک اور آپ کے دست مبارک پر ہوتی تھی وہ انگوٹی جو ہے اس کی چمک بھی مجھے نظر آ رہی ہے تو کوئی صحابہ اکرام کو ایک رویہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے عمل آپ کی ایکٹیوٹیز حساب کی سرگرمیاں ان کی آنکھوں میں ہر وقت کیا تھی ایسے جیسے تازگی ان کی ویسے کی ویسے ہی ہوتی تھی جیسے ایکچل حیاتِ طیبہ میں تھی پوری تازگی کے ساتھ بہترین حفظ کے ساتھ ان کی نگاہوں میں رہتی تھی سنت کے واقعات اور حدیث کی تعلیمات اور حدیث اور سنت کے واقعات ان کے حافظے میں بالکل ترو تازگی سے محفوظ تھے محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سیکھنے سکھانے یاد رکھنے اور بتانے کا شوق اور شغف نظر آ رہے اللہ سبحانہ تعالی یہ سنت کے نمونے ہماری آنکھوں میں بھی سما جائیں اور اللہ سبحانہ تعالی یہ حدیث کی تعلیمات اور یہ سنت کی تعلیمات اللہ ہماری دلوں میں بھی گھر کر جائیں اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان کا حسن ان کی زینت اللہ سبحانہ تعالی ہماری بھی دلوں کا محور اور مرکز بن جائے اور اللہ ان خوبصورت سنت اور حدیث کے واقعات اور ان نظاروں اور ان معاملات کو اللہ اپنی زندگی کے خاکوں کا رنگ بھرنے میں اللہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری کی ساری سرگرمیاں جو ہیں وہ صحابہ اکرام نے بتائیں اس حوالے سے کہ نمازِ عشاء جو ہے اس کو آپ تحقیر سے پڑھتے تھے باب نمبر انیس نمازِ فجر کی فضیلت حدیث نمبر 354 حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنصر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دو تھنڈی نمازیں بروقت پڑے گا وہ جنت میں داخل ہوگا ایک دفعہ پھر دو تھنڈی نمازوں کا تذکرہ یہ دو تھنڈی نمازیں کون سی ہیں جی سب سے پہلی نماز فجر اور دوسری اثر کی نماز فجر اور اثر کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ تھنڈی نمازیں ہیں اور جو ان کو بروقت پڑے گا یعنی جتنا اول وقت پر پڑا جائے گا اتنا اجر زیادہ ہے باب نمبر بیس نماز فجر کا وقت حدیث نمبر 355 حضرت نصر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث پیان کی کہ صحابہ اکرام نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہریک آئے صحابہ اکرام آپ کی صحبت میں رہنا قسرت سے پسند کر رہے ہیں مختلف وقات میں ہیں آپ کا قرب آپ کا ساتھ آپ کی معیت مختلف وقات میں آپ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہری کھائی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صحابہ اکرام کے ساتھ بے تکلفی یہ بھی نظر آ رہے ہیں پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے میں نے ان سے پوچھا کہ ان دونوں کاموں یعنی سہری اور نماز میں کتنا وقت تھا تو انہوں نے جواب دیا کہ پچاس یا ساٹھ آیات کی تلاوت کے برابر صحابہ اکرام جب ٹائم انٹ اول بتاتے ہیں تو وہ کس کیا مثال دیتے ہیں آیات کتنی آیات پڑھنے کا کیونکہ میرا خیال ہے یہ چیز وقت تائیون ہماری زندگی میں یہ چیزیں اتنی شامل نہیں ہیں تو اس لیے ہمیں اوقات کے تائیون کیلئے ان چیزوں کو بیان کرنا بھی اتنی آسانی سے نہیں آتا کیونکہ وہ بہت اکثر موقع پر پچاس ساٹھ آیات کسرل سے پڑھتے رہتے تھے تو اس لیے وقت یا ٹائم پیریڈ کو ایکسپلین کرنے کیلئے وہ ہم وقت کو ٹائم کو ایکسپلین کرنے کیلئے آج روز میرا زندگی کی مثالیں دیتے ہیں وہ کس کی مثالیں دیتے تھے جو کام زندگی میں رائج ہوتا ہے مثال بھی اسی کی دی جاتی ہے کیا پتہ چل رہا ہے صحابہ اکرام کی زندگی میں قرآن کی آیات کی تلاوت کتنی زیادہ رائج اور کتنی زیادہ داخل تھی کہ وہ ٹائم اور ٹائم کی میاد کو بیان کرنے کیلئے بھی آیات کی تلاوت کا پیریٹ جو ہے وہ اس کو کوٹ کرتے ہوئے نظرات تھے اب ایسے کیا پتہ چل رہا ہے کہ سہری تاخیر سے کھانا اور فجر کی نماز جلدی یعنی افضل وقت اول وقت میں پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے میں یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ تین باتیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان میں سے ایک کیا ہے ایک آپ نے فرمایا کہ سہری دیر سے کھانا افطار جلدی کرنا اور نماز میں بائیں ہاتھ کے اوپر اپنا دائیں ہاتھ رکھنا تو لہٰذا سہری دیر سے کھانا یعنی آخری وقت پر سہری کھانا اور دوسرا فجر کی نماز کو افضل اول وقت میں پڑھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پھر دورہ لیجئے فجر کا اول وقت فجر کا اول وقت اس کا مستحب اس کا افضل اور اس کا مسنون وقت ہے حدیث سمبر 356 حضرت سخل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھ کر سہری کھاتا تھا پھر مجھے جلدی پڑھ جا دی تھی ان کی جلدی کس پاتھ پر ہوتی تھی چلو جلدی سہری کھاؤں اور پھر سو جاؤں نماز پڑھ کے گھری نہیں جلدی پڑھ جاتی تھی کہ میں فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کروں صحابہ اکرام کی جلدی کے پیمانے فستبک الخیرات کے طریقے اور پھر بہجماعت نماز کی محبت بہجماعت نماز کی طرف طلب ان کی لپکنے کی خواہش اور آرزو اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ آپ کی فجر کی نماز مسجد نبی میں سہری کے فوراں بات ہوتی تھی کہ صحابہ اکرام کو جلدی کر کے آپ کی فجر کی جماعت کو پانے کے لیے جلدی کرنی پڑتی تھی پھر وہی اصول فجر کا افضل مسنون اور مستحب وقت اس کا اول وقت ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نماز کے اوقات کا حساب رکھنے ان کی پابندی کرنے ان کا انتظار کرنے اپنی زندگی کے معاملات اپنے زندگی کے ٹائم ٹیبل کو نماز کے ٹائم ٹیبل کے مطابق وضع کرنے اور نمازوں کو افضل وقات میں ادا کرنے کی توفیق اطاف اللہ سبحانہ تعالی نماز میں خشو اور خضو اطاف فرما اللہ نماز میں دل لگا دے اللہ نماز میں لطف اور سرور اطاف فرما دے اور اللہ سبحانہ تعالی جیسی ٹوٹی پوٹی نمازیں پڑھتے ان کو قبول فرما کہ عجر بڑھا کر اطاف فرما دے رب جعلنی مقیمت صلاتی ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدین ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخیرات حسنا وکنا عذاب النار ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا ملتن کا رخم انکا انتا الوحاب سبحاناق اللہ و بحمدکا نشہد و اللہ الہ الا انتا نستغبرکا و نتوبو علیک سبحانا ربکا رب العزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین